اسلام علیکم آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے سیکنڈ کولڈ وار تو اس کو جو ہمارے پاس کرنٹ سنیریو جو گلوبل پولٹکس کا چل رہا ہے اس کو بہت سے اینالیسٹ بہت سے جو ہمارے پاس سکولرز ہیں وہ اس کو سیکنڈ کولڈ وار کہتے ہیں یا دا سیکنڈ ایرہ آف کولڈ وار کہتے ہیں کیوں کہتے ہیں اور اس میں کولڈ وار میں کیا ایکٹرز ہیں اس کا فیوچر کیا ہوگا اور اس میں سپیشلی مور سپیشلی اس میں پاکستان کا رول کیا ہے آج ہم یہ ڈسکس کریں گے سو لیٹس مووو آن ہمارے پاس جو کونسپٹ ہے سیکنڈ کولڈ وار کا اس کو سمجھنے کے لیے ہمارے ہمیں پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ کولڈ وار ہے کیا ٹھیک ہے تو کولڈ وار کو ہم ایسے ڈیفائن کرتے ہیں کہ ایک ایسی جنگ جو بغیر کسی ہتھیار کے لڑی جاتی ہے یہ ایڈیالوجیز کی جنگ ہے ویلیوز کی جنگ ہے یہ پولیٹیکل سسٹمز کی جنگ ہے اس کو ہم اگر عام لفظوں میں کہیں تو یہ ایک جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں یہ ایک سرد جنگ ہے اور سرد جنگ کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ جو دونوں ایکٹرز ہیں وہ ایک دوسرے پہ ہاٹ اٹیک نہیں کرتے ان کا ایک ہوتا ہے کہ وہ ایک دوسرے پہ ڈائریکٹ اٹیک نہیں کرتے یہ جنگ تیر کہیں نشانہ کہیں کے اصول پہ لڑی جاتی ہے ٹھیک ہے تو کولڈ وار کو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک ایسی جنگ ہے جو کہ بغیر ویپنز کے لڑی جاتی ہے اور یہ بہت لمبے ارسے تک ایک میشہ چلتی ہے تو ہمارے پاس جو فرسٹ کولڈ وار تھی چونکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس جو ابھی چال رہا ہے سنیریو یہ سیکنڈ کولڈ وار ہے تو اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں پہلے فرسٹ کولڈ وار کے ہسٹری کو سمجھنا ہوگا کہ فرسٹ کولڈ وار کیا تھی ہمیں پہلے ہم جو سنیریوز کولڈ وار کو فرسٹ کولڈ وار جسے کہتے ہیں وہ تھے جب رشیہ اور امریکہ میں یو ایس ایس آر میں اور امریکہ میں ایک چلتا تھا کمپیٹیشن چلتا تھا یہ تقریبا جو 1940 سے 1990 تک آتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے درمیان تقریبا ہر جو تھی ہمارے ہر میدان میں ان کے پا اندر ایک لانگ لاسٹنگ کمپیٹیشن چلتا رہا ہے اور ایک بہت ہارٹ کمپیٹیشن چلتا رہا ہے لیکن انہوں نے کبھی بھی ایک دوسرے کے اوپر ڈائریکٹ اٹیک نہیں کیا ٹھیک ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ فرسٹ کولڈ وار تھی اس میں اس کے مختلف ایراز ہیں ہم اس کی زیادہ ہسٹری ڈسکس نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ کولڈ وار کو دنیا میں جس نے جنم دیا وہ تھے ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن اور ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن جس میں نیوکلئر بامز اور سارے آتے ہیں تو اس کے بارے میں کچھ رائٹرز ایک بڑی خوبصورت سی بات لکھتے ہیں کہ کہ اس کا سب سے اچھا استعمالی ہے کہ آپ اس کو استعمال نہیں کر سکتے ٹھیک ہے تو کولڈ وار میں جس انہوں نے یہ جو ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن سے یہ صرف ایک دوسرے کو اوورکم کرنے کے لیے بنائے تھے آج تک ان کو ہم دیکھتے ہیں کہ سوائے جو امریکہ نے ایک دفعہ اس کو جپان پہ یوز کی ایٹم بوم کو اس کے علاوہ ہمیں ان کا کوئی استعمال نہیں ملتا ٹھیک ہے جو فرسٹ کولڈ وار تھی وہ ایکچولی جو وار تھی وہ تھی between two paradigms that was called communism and capitalism جو ریشیانز تھے جو USSR تھا وہ دنیا میں کمیونزم کو پرموٹ کرنا چاہتا تھا اور جو USA تھا وہ capitalism کو پرموٹ کرنا چاہتا تھا ٹھیک ہے تو that was the war of two ideologies تو وہ یہ بھی کہتے تھے جو ویسٹ وار تھی وہ یہ کہتے تھے کہ ہم نے اپنی جو ہے نا اس میں آئرن کرٹن لگا دیا ہے تو کمیونزم جو ہے یورپ میں یا آپ کہلے کہ ویسٹرن ورڈ میں انٹر نہیں ہو سکتا تو بیسیکلی جو فرسٹ کولڈ وار ہوئی ہے ہمارے پاس USSR اور USA کے درمیان وہ ساری کی ساری ایک ایڈیالوجی پر بیس کرتی تھی جس کو ہم کمیونزم اینڈ کیپیٹلیزم کی ڈیبیٹ کہتے ہیں سو لیٹس موو تو آور ٹاپک کہ یہ جو ہمارے پاس سیکنڈ ایر آف کولڈ وار چل رہا ہے جس کو ابھی بہت سے سکولرز جیسے کہ ہم نے پہلے ڈسکس کیا کہ وہ مجودہ حالات کو سیکنڈ کولڈ وار کہتے ہیں وہ ہوا کیسے ہے تو اس کے لیے ہم دیکھیں تو اس کا جو آغاز ہے یا اس کی جو بیس ہے وہ تب ہوتی ہے جب ٹونٹی فرس سینچری میں چائنہ ایز این اکنومک پاور رائز کرنا شروع کرتا ہے ہمیں دیکھتے ہیں کہ ٹونٹی فرس سینچری کے سٹار سے چائنہ گریجولی ایز ایکنومک پاور رائز کرنا شروع کرتا ہے اور چائنہ کی ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی انوال پہلے وہ جو ہے تھرڈ ایک لارجسٹ اکانومی بند ہے پھر بہت تیزی سے وہ سیکنڈ لارجسٹ اور پھر بہت تیزی سے وہ دنیا کی ایک اکنومک پاور کے طور پہ رائز کرتا ہے تو اس کا جو رائز ہے چونکہ جیسے ہی یو ایس ایس آر کولیپس ہوا تھا تو تب سے ٹونٹی فرس سینچری کے جو سٹارٹ تک یا آپ کہہ لے کہ ایک دو ڈیکیٹ تک تھا تو یو ایس ایس آر وہ دنیا جو تھی وہ ایک سنگل آرڈر میں تھی ٹھیک ہے جہاں پہ صرف ایک پاور تھی تو that was یو ایس ای لیکن جیسے ہی چائنہ کو ہم دیکھتے ہیں کہ چائنہ رائز کر رہا ہے تو چائنہ کا رائز کرنا جو ہے یہ یو ایس ای کی پاور کے لیے ایک چیلنج تھا چیلنج کے طور پہ سامنے آتا ہے ٹونٹی فرس سینچری کے سٹارٹ میں ہم دیکھتے ہیں چائنہ جو ہے بہت تیزی سے ایز ایکنومک پاور رائز کرتا ہے چائنہ کے جو میڈل ایسٹ میں اس کے علاوہ گلوبل ایکنومی میں اور جتنے بھی گلوبل پرسپیکٹیوز ہیں اس میں چائنہ کے انوالمنٹ بہت تیزی سے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بڑھتی ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ چائنہ جیسے خود رائز کرتا ہے ایز ایکنومک پاور تو چائنہ ایک سٹریٹیجی کے تحت ایشیا کو اور اسپیشلی مسلم ورڈ کو مسلم ورڈ کو اور افریقہ کو ایز ایکٹر گلوبل پرسپیکٹیوز میں ایز ایکٹر انٹرڈیوز کروانے کی کوشش کرتا ہے ٹھیک ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ چائنہ جیسے ہی رائز کرتا ہے ویسے ہی وہ اپنے ساتھ جیسے کہ مسلم ورڈ کو وہ ملانے کی کوشش کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ یو ایسے کو ایشیا کے اندر یو ایسے کی جو ہیجیمنی ہے اس کو ایشیا کے اندر چیلنج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو یہ ہم دیکھتے ہیں کہ چائنہ جیسے ہی رائز کرتا ہے ویسے ہی یہ چیز جو ہے یو ایسے کی پاور کے لیے یو ایسے کی سپر پاور کے لیے ایک چیلنج بنتی ہے وہیں سے ہم دیکھتے ہیں کہ ورڈ آرڈر چینج ہونا شروع ہوتا ہے اس میں پھر اور بہت سے فیکٹرز آ جاتے ہیں جیسے یو ایسے کا بہت زیادہ جنگوں میں انوالو ہونا ہم دیکھتے ہیں پھر رشیہ کا یوکرائن کے ساتھ چلنا کانفلکٹ چلنا اس کے لیے اور بہت سے فیکٹرز ایسے جو کہ جن کو ہم ابھی اتنا زیادہ ڈسکس نہیں کرسے کیونکہ ورڈ آرڈر ہمارا ٹاپک نہیں ہے لیٹس موف تو دا نیکس اب ہم دیکھتے ہیں بات کرتے ہیں کہ جو ہمارے پاس سیکنڈ ایرا آف کولڈ وار ہے اس کے بیٹل فیلڈ کیا ہے دیکھیں سیکنڈ ایرا ہم کہتے ہیں کہ جو ہے نا چائنا رائز کرتا ہے تو چائنا رائز کرتا ہے تو یو ایسے کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے ٹھیک ہے تو ان دونوں کے درمیان اس وقت جو ہے نا ایک دوسرے کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اس کو ہم کہتے ہیں کہ جو کچھ بھی یہ کرتے ہیں ایکٹیویٹیز دنیا میں زیادہ تار اس وقت جو گلوبل پولٹکس ہو رہی ہے وہ یو ایسے چائنا کو اور چائنا یو ایسے کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کر رہے ہیں تو یہی سیکنڈ کولڈ وار کا ایر ہے ٹھیک ہے اب اس میں جو امپورٹنٹ بیٹل فیلڈ ہیں اس میں جو سب سے پہلی جو ہوت بیٹل فیلڈ ہم دنیا کے سامنے آئی تھی وہ تھی رشیہ یوکرائن کانفلکٹ تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ یورپین ورڈ کو رشیہ جو ہے وہاں پہ یو ایسے کی حجمینی کو کاؤنٹر کرتا ہے جب وہ اس کے اوپر ڈائریکٹ اٹیر کرتا ہے پھر جب یو اینے سے یا امریکہ کی طرف سے پریشر ہوتا ہے کہ وہاں سے رشیہ اپنی آرمی واپس بلالے تو اس میں رشیہ جو ہے اسرٹیو ہو جاتا ہے وہ وہاں سے آپ کہہ لے کہ نہیں وہاں سے اپنی آرمی واپس بلاتا تو یہ چیز بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ چائنہ جو ہے وہ ایک ایکنومک پاور کے طور پہ ایشیا میں رائز کر رہا ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ چیز بھی ایک بیٹل فیلڈ میں آ رہی ہے کولڈ وار کے کہ چائنہ اور جو امریکہ ہے وہ دونوں ایشیا میں اپنا ایشیا اور یورپ میں اپنا تسلط قائم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ رشیہ یوکرائن کے جو کیس ہے اس میں ہمیں یہ چیز ایویڈنٹ ہو کے مل رہی ہے کہ امریکہ کا جو ہولڈ ہے جو ہے جی منی اب اس ایلیے میں تھوڑی ویک ہوتی ہے میں نظر آ رہی ہے دوسرا جو ایمپورٹنٹ بیٹل فیلڈ اس وقت ہوت میں ہے وہ ہے ایشیا میں اور وہ ہے پیلسٹین اسرائیل کانفلک اب دیکھیں جو اسرائیل ہے وہ ایشیا کے اندر چند ان کنٹریز کے میں سے ہے جس کو امریکہ بہت حد تک اکسیپٹ کرتا ہے تو جو اس سے پہلے یہ جو عزاز ہے عزاز کہہ لیں وہ پہلے کچھ حد تک ترکی کو حاصل رہا ہے کچھ حد تک ساؤت کوریا کو حاصل رہا ہے کچھ حد تک آپ کہہ لیں سنگاپور کو حاصل رہا ہے تو جو اسرائیل ہے وہ ایک واحد کنٹری ہے میڈل اسٹ میں جہاں پہ ہم کہہ سکتے ہیں اس وقت وہ انڈیا کی سوری امریکہ کی ایک چوکی ہے ٹھیک ہے بہت پاورفل ان کی ایک چوکی تھی تو یہاں پہ جو پلسٹین اور اسرائیل کا کانفلک چل رہا ہے جو کہ اس وقت بہت زیادہ پیک پہ بھی ہے کچھ سکالرز کے نزدیک یہ جو کرنٹ ہو رہے ہیں ہمارے پاس کرنٹلی جو بھی انسیڈنٹس ہو رہے ہیں جو ہمارے پاس کا اٹیک کرنا ہے تو یہ چیز صاحب کرتا ہے جس طرح سے ہمارے پاس جو ہے وہ ایک سٹرونگلی اٹیک کرتا ہے اسرائیل پہ اور پھر اس کو اس میں اسرٹیو بھی رہتا ہے تو یہ ایک سکالرز کے نزدیک کلیر کٹ نشان نہیں ہے کہ اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی بڑی پاور انوالو ہے اور ظاہر ہے that is دو سونر اور لیٹر آپ اس چیز کو ایکسیپٹ کریں گے کہ ان کے پیچھے جو ہے وہ چائنیز انوالو ہیں ٹھیک ہے تو یعنی کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو لڑائی ہے وہ وہی ہے مشرق اور مغرب کی کہ جو چائنہ ہے وہ ایشیا کو رائز کروانا چاہ رہا ہے اور امریکہ جو ہے چونکہ ان کے ایک ہسٹوریکلی ہے کہ وہ ایک سپر پاور رہے ہیں اور وہ دنیا پہ رول کرتے رہے ہیں تو ان کا یہ ہے کہ وہ امریکہ کو ایزا سول سپر پاور رائز کرنا چاہ رہے ہیں تو لڑائی وہی ہے بیٹل فیلڈ جو ہیں وہ کبھی رشیا یکرائن بنتے ہیں تو ادھر سے پھر اسرائیل پیلسٹین بنتے ہیں امریکہ اسرائیل کی سپورٹ کرتا ہے پیلسٹین جو ہے وہ چائنہ کی سپورٹ کرتا ہے ٹھیک ہے تو اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں میڈل اسٹ میں میڈل اسٹ کی جو میڈل اسٹ کی جو تیزی سے بدلتی ہو یہ حالات ہیں وہ بھی ہمیں یہ اس میں ابھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں جو ہے چائنہ کا جو رول ہے وہ بہت زیادہ سٹرونگ ہوتا ہو میں نظر آ رہا ہے اور اس کے مقابلے میں پھر جو ہے وہ جو ہے امریکہ امریکہ کا رول ہمیں دیکھتے ہیں کہ کم ہوتا ہو نظر آ رہا ہے لیکن وہ اس کو چائنہ کو کاؤنٹر کرنے کے لئے پھر اس طرح سے اپنی پولیسیز بناتا ہے ٹھیک ہے تو ہم سیکنڈ کولڈ وار کو ہم اصل میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک جنگ جو کہ چائنہ اور یو ایس اے کے درمیان اس وقت جاری ہے دنیا کی پولیٹکس کو کاؤنٹر کرنے کے لئے کہ کس کا رول زیادہ ہوگا کس کا کام ہوگا اس کے لئے وہ جو کبھی کسی علاقے میں کبھی کسی علاقے میں کبھی اکنومک وارفیر پہ کبھی ملیٹری وارفیر پہ ان کے درمیان جو کامپیٹیشن چلتا رہتا ہے وہ ہی سیکنڈ کولڈ وار ہے ٹھیک ہے اب اس میں ایک اور بہت امپورٹنٹ بیٹل فیلڈ اور وہ ہے پاکستان پاکستان معاذت کے ساتھ یہاں پہ کوئی ایکٹر نہیں ہے پاکستان جو ہے وہ ایک بیٹل فیلڈ بن گیا ہوئے ٹھیک ہے اب دیکھیں چائنہ جو ہے اس کے ایسٹ کی طرف کوئی خاص کنٹری اس کو نہیں لگ رہا جاپان کے ساتھ اس کی اتنے زیادہ ہمیں پتہ ہے الیلیشنز اچھے نہیں ہیں تائیوان کے ساتھ اتنے زیادہ چھے اس نے جب بھی ایکسپینڈ کرنا اس نے ویسٹ کی طرف کرنا ہے پاکستان is the most meaningful پاکستان is the most آپ کہلیں کہ beneficial جگہ ہے اس کے لئے ایکسپینڈ کرنے کے لئے جہاں سے وہ آگے میڈل اسٹ میں جا سکتا ہے افغانستان کا رستہ اس کو مل سکتا ہے آگے سے پھر وہ فردر آگے ایکسپینڈ کر سکتا ہے ویسے تو اس کے پاس انڈیا کا اپشن بھی ہے لیکن انڈیا کے ساتھ ہم جانتے ہیں کہ اس کے حالات کوئی اتنے اچھے نہیں ہیں کہا یہ جاتا ہے کہ ہسٹری میں امریکہ سے ایک بلائنڈ مسٹیک ہوئی ہے کہ وہ جو نیوکلئر بوم جو ایٹم بوم اس نے جپان پہ گرائے تھے اگر وہ ایشیا پہ گرا دیتا اگر وہ تب وہ جپان پہ نہ گراتا اس کو بچا کر رکھتا اور اس کو ایشیا پہ گرا دیتا تو یقینا وہ اس کول جو فرسٹ کولڈ وار تھی اس کو شروع ہونے سے پہلے جیت سکتا تھا تو اسی طرح کی ایک بلائنڈ مسٹیک کچھ سکولرز کے نزدیک ہو رہی ہے جو اب انڈیا کر رہا ہے کہ وہ امریکہ کے ایما پہ جو چائنہ کے ساتھ اپنی ریلیشنشپ اس نے جو ہے وہ اچھے نہیں رکھے ہوئے چونکہ چائنہ جو ہے سونر اور لیٹر وہ ایشیا کی ایک سپر پاور کے طور پہ یا آپ کہلیں کہ ایشیا کے ایک بہت بڑی کونمک پاور کے طور پہ رائز کر کرے گا بلکہ کر رہا ہے تو ایسے میں اگر جو انڈیا ہے وہ اس کے ساتھ اپنے حالات بہتری میں ایکانومک روٹ سٹارٹ کر سکتا ہے اس میں جو ہے وہ دونوں ملکوں کے لیے ظاہر ہے وہ بہت بینیفیشل چیز ہوگی اب انڈیا بھی ایک اگر ہم دیکھیں تو وہ ایک بیٹل فیلڈ بنتا جا رہا ہے ایسے کہ جب اسرائیل کے اوپر پیلسٹین کا اٹیک ہماس کا اٹیک ہوتا ہے اسرائیل پیلسٹین کانفلکٹ ایک نئی سورے سے شروع ہوتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ چائنہ جو ہے وہ انڈیا کے سکریو تھوڑے ٹائٹ کرنا شروع کر دیتے اور ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی کچھ علاقوں کو وہ کلیم بھی کر چکے اور پندرہ سے زیادہ کچھ علاقوں کو وہ چائنیز نیم بھی دے چکے اپنا ایک نیا سٹینڈرڈ میپ بھی وہ جاری کر چکے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے اگر ہم دیکھیں براڈر پرسپیکٹیو اگر ہم پچھلے دس سال کی ہسٹری میں دیکھیں تو اگر ہم یہ دیکھیں کہ اسرائیل کے اندر پچھلے دس سال میں کون سا کوئی ہیڈ اف سٹیٹ ہے جس نے اسرائیل کو وزٹ کیا ہے تو آپ کو کوئی بڑا ہے ہیڈ اف سٹیٹ نہیں ملے گا سوائی مودی کے 2017 میں وہاں گیا ہے تو انڈیا جو ہے وہ اس وقت ایشیا میں ایک کنٹری ایسا ہے جو کلیر کٹ اسرائیل کی ہمایت کرتے ہیں ٹھیک ہے ان کا میڈیا ان کے جو ڈیپلومیٹس ہیں ان کے پولیٹیشنز ہیں ان کی پبلک جو ہے وہ اسرائیل کی ہمایت کرتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو چونکہ امریکہ اور انڈیا کے ہمیں پہتہ ریلیشنشپس کی وجہ سے بھی تو جب وہ اسرائیل کی ہمایت کرتے ہیں تو ادھر سے امریکہ کو کاؤنٹر کرنے کے لیے چائنہ ان کے ہمایتیوں کے جو سکروز ہیں انڈیا کے وہ ٹائٹ کر رہے ہیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بھی جو ہے نا ایک کولڈ وار کا پرسپیکٹیو ہے ٹھیک ہے تو جہاں تک بات ہے پاکستان کی تو پاکستان جو ہے وہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ جو ہے نا اصل میں چائنہ کی جو لابی ہے وہ اتنی زیادہ سٹرونگ نہیں ہے ٹھیک ہے امریکہ کی زیادہ سٹرونگ ہے تو چائنہ کو اس چیز کو کاؤنٹر کرنے کے لیے پھر پاکستان کے ساتھ وہ اپنے اکنومک ریلیشنشپس کو سٹرونگ کر رہے ہیں وہ کبھی سی پیک دے رہے ہیں اس طرح سے جو بھی پروجیکٹس ہیں وہ اسیو کا حصہ بنا رہے ہیں پاکستان کو ٹھیک ہے تو یہ ہے جو ہیں بیٹل فیڈز ہیں سیکنڈ کولڈ وار کے اچھا ہب دیکھتے ہیں ہمارے پاس کے فرسٹ اور سیکنڈ کولڈ وار میں کچھ ڈیفرنسز ہیں پہلا ڈیفرنس جو ہے بہت بڑا ڈیفرنس ہے اور وہ ہے چائنہ کی جو سٹریٹیجی ہے وہ سوفٹ وار ہے چائنیز کبھی بھی ہاٹ وار میں انوارب نہیں ہوتی فرسٹ کولڈ وار جو تھی ہے ہمارے پاس جو یو ایس ایس آر اور یو ایس اے کے درمیان چلتی رہی اس میں ڈائریکٹ انہوں نے ایک دوسرے کے اوپر کبھی بھی ہوت اٹیک نہیں کیا لیکن دوسرے علاقوں میں ہوت اٹیکس ہوتے رہی ہیں ہم دیکھتے ہیں بیت نام دیکھتے ہیں ہم افغانستان دیکھتے ہیں ٹھیک ہے وہاں پہ ہوت اٹیک ہوتے تھے یو ایس ایس آر اور یو ایس سے ایک دوسرے کے اوپر ہوت اٹیک نہیں کرتے تھے دوسرے جو دنیا کے دوسرے علاقوں میں ہوت اٹیک کرتے تھے ٹھیک ہے لیکن چائنیز جو ہے وہ ہمیشہ سوفٹ ڈپلومیسی پہ چلتے ہیں ان کا ایک اپنا سٹائل ہے وہ کبھی بھی ہارٹ وار میں انوالو نہیں ہوتے آپ کہیں بھی نہیں سنیں گے کہ چائنہ کی آرمی گئی ہے اور انہوں نے جو ہے نا فلان جگہ پہ اٹیک کیا ہے ٹھیک ہے وہ چائنیز جو ہے وہ ہمیشہ زیادہ تر جو ہے اپنی جنگ کو اکنومک ویب میں لڑتے ہیں ٹھیک ہے وہ اکنومک وار میں انوالو ہو رہے ہیں انہوں نے جو ہے دنیا کی آپ کہلیں کہ جنگ کا نقشہ بدل دیا ایسے بدل ہے کہ انہوں نے ڈائریکٹی امریکنز کو اٹھا کے انہوں نے ٹریڈز پہ اور اکنومی پہ لگا دیا ٹھیک ہے اس میں یہ ہے کہ جو ہے نا مارٹن جیکویس کے ایک بہت خوبصورت کتاب ہے وین چائنہ رولز دا ورڈ تو اس میں نا وہ یہ کہتا ہے اور یہ بھی ایک کولڈ وار کا پرسپیکٹیو ہو سکتا ہے اس میں یہ کہتا ہے کہ جو مارڈرنیزم ہے مارڈرنائزیشن ہے اس کے مختلف پرسپیکٹیو ہو سکتی ہیں چائنیز یہ کہتے ہیں کہ مارڈرنائزیشن کے مختلف پرسپیکٹیو ہو سکتی ہیں اور مارڈرنائزیشن اور ویسٹرن مارڈرنائزیشن میں بہت فرق ہے تو یہ چائنہ کا یہ کہنا ہے کہ ہم جو ہیں وہ مارڈرنائزیشن کے خلاف نہیں ہیں ہم ویسٹرن مارڈرنائزیشن کے خلاف ہیں تو یہ بھی ان کی ایک سافٹ ویوار کی ایک سٹریٹیجی ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جو ہے نا ہمارے پاس ویسٹ اس کی جو آپ کو میں آسان لفظوں میں کہوں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کی پوزیٹیو چیزیں جو ہیں وہ آپ ان کو اپنا لیں تو وہ چیزیں جو ان کی نیگٹیو ہیں جو آپ کی ویلیوز کو آپ کی جو ہیں نومز کو ڈسٹرائی کر سکتی ان کو آپ نہ اپنائیں ٹھیک ہے آپ موڈرن ہوں ویسٹرنائز نہ ہوں ٹھیک ہے یہ چائنیز کا کہنے یہ بھی ان کا ایک سافٹ وار کا ایک پرسپیکٹیو ہے ٹھیک ہے پھر فور اگزمپل وہ ویلیوز کو اگر ہم بات کریں تو ویلیوز کے فرنٹ پہ بھی وہ لڑتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جو ہیں فور اگزمپل اب اس کی ایک مثال ہے کہ چائنہ کے اندر یہ اس چیز کو ایک جرم تصور کیا جاتا ہے کہ اگر کوئی بھی اپنے بوڑے پیرنٹس کا خیال نہیں رکھتا تو یورپ کے اندر یا پھر ویسٹرن ورڈ کے اندر ایسا نہیں ہے یہ ہم جانتے ہیں ان کے پرسپیکٹیو کو بھی ہم جانتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک بچہ جو ہے وہ بڑا ہو گیا ہے تو ماں باپ اس کی ذمہ داری نہیں ہے نہ وہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے ٹھیک ہے تو جیسے کہ فرسٹ کولڈ وار تھی تو اس میں جو ویسٹ ورڈ ویسٹرن ورڈ تھی وہ یہ کہتے تھے کہ ہم نے ایک آئرن کرٹر لگا دیا ہے آئرن کرٹرسن کی یہ مراد تھی کہ ہم نے لوہے کا پردہ لگا دیا ہے کمیونیزم جو ہے وہ مزید یورپ میں انٹر نہیں ہو سکتا لیکن چائنیز کہتے ہیں کہ ہم نے بیمبو کرٹن لگا دیا ہے اب چائنیز کا جو یہ کہنا ہے دیکھیں یو ایس ایس آر اور چونکہ مقابلہ تو یو ایس 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 ہے یہ ہے یو ایس ایس آر کا بھی چائنہ کا بھی اب ان دونوں کی سٹریٹیجی میں ایک تھوڑا سا ریفرنس یہ بھی ہے کہ جو یو ایس ایس آر تھا وہ لوگوں کو کمیونیزم یعنی کہ ایک پولیٹیکل سسٹم آفر کرتے تھے اور پھر جا اگر لوگ وہ ملک مان جاتے تھے تو ان کو ٹیکنالوجی دیتے تھے ان کو ملٹری پاور بھی دیتے تھے ان کو ایکنومک فرنٹ پہ بھی ان کی کرتے تھے ان کے ساتھ کوپریٹ کرتے تھے لیکن چائنہ کا ایسے نہیں ہے چائنہ یہ کرتا ہے کہ لوگوں کے ساتھ کنٹریز کے ساتھ یہ ایکنومک کوپریشن میں آ رہا ہے اور اس کو اس چیز سے فرق نہیں پڑتا کہ کسی ملک میں جمہوریت ہے وہاں پہ بادشاہت ہے وہاں پہ جو وہ سیکولر ہے وہ مذہبی ہے تو وہ کیا کرتے ہیں کہ ان کا جو وار فرنٹ ہے وہ صرف ہم اگر دیکھیں تو چائنہ کا زیادہ فوکس صرف ایکانومی پہ ہے تو یہ بھی ایک ڈیفرنس ہے کہ فرسٹ کولڈ وار جو تھی وہ زیادہ تر نیوکلئر جو تھی ہمارے پاس ماس ڈسٹرکشن پہ تھی ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن پہ تھی اور ٹیکن کولڈ وار جو ہمارے چال رہی ہے وہ زیادہ جو فوکس ہے اس کا وہ ایکنومک وی پہ ہے ایکنومک وارفیر پہ ہے یہاں پہ بی آ چائنہ جو ہے وہ بی آ رہی دیتا ہے تو اس کے مقابلے میں دیکھتے ہیں کہ یو ایس اے بی بی ڈیو دیتا ہے بیٹر ورڈ کا جو کونسپٹ ہے اس کا بیک ٹو دا بیٹر ورڈ پھر جو ہم دیکھتے ہیں اس میں ہم ایس سی او کو شنگائی کارپر آرگنیزیشنز اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو وار ہے وہ زیادہ تر ایکنومک فرنٹس پہ لڑی جا رہی ہے ٹھیک ہے چائنہ اور جو ہے ہمارے پاس یو ایس اے کے درمیان چل رہی ہے اب یہاں دیمے ہم دیکھتے ہیں کہ اس سیکنڈ کولڈ وار میں پاکستان کا رول گیا ہے پاکستان کا رول جو کولڈ وار ہے پاکستان ایک ایکٹر نہیں ہے ٹھیک ہے ظاہر ایکٹر پاکستان کی جو ایمپورٹنس ہے یہاں پہ وہ اتنی ایکنومک وے میں بھی نہیں ہے تو ہم کہیں کہ اتنی زیادہ نہیں ہے یہاں پہ پاکستان کی ایمپورٹنس صرف ایک اسپیکٹ میں اور وہ ہے اس کی جیوگرافیکل لوکیشن ٹھیک ہے پاکستان کے پاس یہ کہا جاتا ہے کہ کچھ کالرز کہتے ہیں ایک ورڈ استعمال کرتے ہیں کہ پاکستان کے پاس ایک جیوگرافیکل لوٹری ہے پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے جیوگرافی دے دی سو دے دی ٹھیک ہے اب جیسے کہ ہم نے پہلے ڈسکس کیا کہ چائنہ کو ایکسپینڈ کرنے کے لیے پاکستان اس کے لیے ایک بہت ضروری ہے بہت ضروری لوکیشن ہے اس کے لیے تو ظاہر ہے پھر امریکہ اس کو روکنے کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں وہ انٹر ہوتا ہے انٹر تو خیر ظاہر ہے پاکستان یو ایسے فرسٹ کورڈ وار میں پاکستان یو ایسے کا ساتھ دیا تھا تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ چائنہ کو روکنے کے لیے جو اے نا اپنا انفلوینس امریکہ پاکستان پر بڑھانے کی کوشش کرتا ہے وہ کوشش کر رہا ہے کہ پاکستان بی آرائی سے علیدہ ہو جائے ایسیو سے علیدہ ہو جائے ٹھیک ہے تو پاکستان بیسیکلی جو اے نا اچھ اب دیکھتے ہیں ہم کے اس کورڈ وار کا فیوچر کیا ہوگا تو اس کے لیے دیکھیں جنگ جو بھی ہوتی ہے نا وہ کورڈ وار ہو ہارٹ وار ہو پروکسی وار ہو اس میں ہم دیکھتے ہیں ایک چیز کو اس کا فیوچر اگر ہم ڈسکس کرنا چاہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ نقصان کس کا ہو رہا ہے اور فائدہ کس کا ہو رہا ہے تو اگر ہم گلوبل سنیریوز کو اٹھا کے دیکھیں تو ہم یہ دیکھیں گے کہ اس سیکنڈ کورڈ وار میں چائنہ گین کر رہا ہے اور امریکہ جو ہے وہ زیادہ زیادہ تر فرنٹ پہ وہ لوز کر رہا ہے اس میں سب سے زیادہ جو لوز ہو رہا ہے نا وہ اس کی ایکانومی ہے وہ اس کی جو ایکانومی ہے وہ جنگوں پہ جا رہی ہے دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں چائنہ ایکانومیکلی رائز کر رہا ہے اس کی ایکانومی کو کچھ جھٹکے لگے ہیں لیکن وہ اتنے زیادہ نہیں ہے ہم اوورال دیکھیں تو چائنہ جو ہے وہ لوز کر سوری رائز کر رہا ہے ٹھیک ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے ساتھ ہی ایشیا جو ہے وہ ایک ڈومینٹ پاور کے طور پہ رائز کرتا ہو میں نظر آ رہا ہے ہم یہ دیکھتے ہیں اگر ہم ورڈ کی ہسٹری اٹھا کر دیکھیں تو یہ کہا جاتا ہے کہ جو ہمارے پاس نائنٹین سینچری تھی وہ یورپ کی سینچری تھی جو ہمارے پاس ٹونٹیت سینچری تھی وہ یو ایس اے کی سینچری تھی اور جو ٹونٹی فرس سینچری ہے یہ ایشیا کی سینچری ہوگی اس میں جو ورڈ پاورز ہوں گی وہ ایشیا ہوگا ٹھیک ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ چائنہ ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ چائنہ اس جنگ میں گین کر رہا ہے تو کچھ اس میں دیکھتے ہیں ہم کے امریکہ کے اپنے کچھ انٹرنل افیرز بھی جو ہیں وہ اتنے اچھے نہیں ہمیں نظر آ رہے اس کی ایکانومی جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کافی زیادہ ہلچل کا شکار رہتی ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ چائنہ جب ہم کہتے ہیں چائنہ گین کر رہا ہے تو اس کا ڈیریکٹلی بطلب یہ ہے کہ ایشیا جو ہے وہ ایز اپ پاور رائز کر رہا ہے سو آئی تنک آپ لوگوں کو یہ سارا کونسپٹ سیکنڈ کولڈ وار کا سمجھ آ گیا ہوگا کہ یہ کیا ہے if you have any question please ask in comment box ہم کوشش کریں گے کہ ایک اور ویڈیو میں آپ کے تمام questions کے answer کر سکیں thank you very much